السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب آپ کا حوض زیادشاہ اپنے چینل دی سول فوڈ این فیملی ویلوگ کے ساتھ آپ کے خیدد میں حاضر ہے فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں میں اس پر نوغیشی منڈی کھڑا ہوا ہوں اور یہ شاپور کانجرہ کی منڈی ہے تو آج میں آپ کو شاپور کانجرہ کی منڈی کا وزٹ کرواؤں گا آپ کو پتہ ہے قربانی قریب آ رہی ہے اور ہر بندے کو کنسرن ہوتا ہے کہ منڈی کا ریٹ کیا چل رہا ہے جانوروں کا ریٹ کیا ہے تو آج انشاءاللہ آپ کو وہی میں بتاتا ہوں کہ بکروں کا ریٹ کیا چل رہا ہے اور بڑے جانور کا ریٹ کیا ہے وزٹ کرواتا ہوں آپ کو منڈی ساتھ ہی رہیے گا ہاں جی ساتھ جی کیسا آپ نے کہنا تھا خسی گئے جی خسی نے چاہ رہا ہے اچھا تو اپنا کی دندوں کی کیا ہے دندہ چوکڑ چٹ ہے چٹ ہے چٹ ہے کو گائے وہ دندہ پہ گائی کینہ پہ ہے کیسا آپ ہے کیوں میں ک tilتے پہ کتا ihmہ دو وہاں تھا جوڑی ڈیتا تھائی لکھ تھائی لکھ ہے دندہ میں نہیں گیا تھا اپنے چوڑ کسڑ تو ہاتھز دی آگی ہے اگر نا امار آسکر تو فائنل کی ہوئے گا نا دا دو مالا میرے لو دے ڈیڑھ لاکھ کار لو دو مالا ہے ہے آخری تسی دو لاکھ کرو گے آخری دو لاکھ کا دے رہے ہیں پرینڈز جو دیکھئے جوڑی ہے چوگچ ماشاء اللہ خوبصور جوڑی ہے یہ فرینڈ یہ دیکھئے یہ چکی دھومبے ہیں اور یہ ابھی مو سے مانگ رہے ہیں میں نے ان سے ریٹ پوچھا تھا یہ پچانوے ہزار کا ایک دھومبہ کہہ رہے ہیں چکی دھومبہ ستا جی دند ہوگی یہ گیا دندے کے لئے اچھا کنہ کو گوشت ہوئے گا ماشاءاللہ جانواز کنہ سٹھ سٹھ کلو گوشت سٹھ سے اوپر ہوگا فائنل ریٹ ہی کرو گیا تھا فائنل پچاسی ہو جائے گا کنہ پچاسی فائنل پچاسی ہو جائے گا یہ دیکھئے یہ بھی یہاں جانور ہیں درمیانے قد کے جانور ہیں یہ تمام سینگوں والے ستا جی کی سا آبے گیا یہ کوئی پہنڈ تھا یہ کوئی ستن تھا یہ کوئی اسی تھا اچھا دندے کے نہیں دو داتوں کے جانور ہیں فرنڈز تمام یہ اور تقریباً ساٹھ پینسٹھ ہزار کا ریٹ لگا رہے ہیں ہائٹ کے لحاظ سے قد کے لحاظ اور بزن کے لحاظ سے ریٹ تو ان کا مناصبی ہے یہ دیکھیں آپ کو میں دکھاتا بھی ہوں کلیپ سے بھی تھوڑا تو ابھی فی الحال یہ مو سے تو پینسٹھ ہزار کہہ رہے ہیں لیکن اگر ان سے ریٹ کیے جائے گا تو مزید اس کا مطلب ہے ریٹ اور کم ہو جائے گا تو اچھے لگ رہے ہیں یہ ریٹ کے حساب سے جانور ریٹ تو منڈی کا مناسبی لگ رہا ہے فرنڈز ابھی اتنے زیادہ مہگائی نہیں ہے کیونکہ کسمر ابھی اتنا زیادہ نہیں آیا ابھی کیونکہ آج نو تاریخ ہے اس لیے لوگ اتنے زیادہ نہیں ہیں اس لیے یہ اتنا ریٹ تو ریٹ ابھی بیچ رہے ہیں اس کو سیل لگا دی ہے کون کون سی سیل یہ سارے جانور کی پچہترزار یہ سارے پچاس جانور اچھا یہ پچاس جانور پچھترزار کی سیل لگا دی ہے نہیں اگر جوڑی لیں ہم اس میں سے تو وہ اور کم ہو جائے گا جوڑی ایک پنٹالیس جوڑی ایک پنٹالیس کی ساتھ ساتھ چودہ ویسے ہوگا ایک چالیس بن رہا ہے یعنی فائنل کیا کرو گے جوڑی اگر جوڑی بندہ لے تو کیا کہ فائنل کر لوگے آپ کو بتایا ایک چالیس یار ایک بیس نہیں ہو جائے گا جوڑی کا بتاؤ یار آپ کی ویڈیو بھی بنا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو لوگ جو جاننے والے آپ سے لینے آئیں گے لوگے فرینڈز ایک بیس پہ وہ کہہ رہے ہیں میں فائنل کر لیتا ہوں یہ جوڑی دیکھیں ماشاءاللہ اچھے جانور ہیں اور یہ دوندے جانور ہیں دوندے بھی ہیں کچھوگے بھی ہیں لیکن اچھا جانور ہے ماشاءاللہ اور یہ کہہ رہا ہے جی سیل لگ گئی ہے تو ان کا نمبر فرینڈز میں ڈسکرپشن میں اوپر لگ دوں گا تو اگر آپ دیکھ ان سے کانٹرٹ کرنا چاہیں تو شاپرو کانجرہ میں یہ ان سے آ کے کانٹرٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھا جانور ہے یہ دیکھیں پوٹ بھی اچھی ہے اس کی آنڈل ہے کسی اچھا کسی جانور ہے فرینڈز اور یعنی کہ بو والا گوشت نہیں ہے ان کا ماشاءاللہ دیکھنے میں بھی اچھے لگ رہے ہیں تو ایک لاکھ بیس کی کہہ رہے ہیں جوڑی اگر آپ نے لینی ہے تو ایک بیس کی آپ کو ہو جائے گی تو اگر سنگل لینا ہوگا تقریباً ساٹھ پینسٹھ کا بڑے گا آپ کو تو فرینڈز میں ان کے نمبر ویڈیو کے اوپر ڈال دوں گا تو آپ ان سے کانٹرٹ کر لی جیگا تاکہ آپ کو اسی ریٹ پر یہ ہاں مل جائے گا میری ویڈیو دکھا کے آپ ان کو اسی ریٹ پر لے سکتے ہیں ہے یار ابھی میں اس سے پیچھے دیکھ کے آئے ہیں وہ اس سے بڑا جانور ہے وہ صحیح بتا رہا تھا وہ تکیباً چانوے کا اس نے موں سے کہا مجھے ابھی میں نے اس سے ریٹ بھی نہیں کیا یہ آپ کا جانور بھی اس سے چھوٹا ہے لیکن آپ اس کو ایک بیس کہہ رہے ہو یہ کیا بات ہے دوندہ یا چوکا دوندہ ہیں لیکن یہ سائز یار کم ہے اس سے چھوٹے سائز کے ہیں یا پیسے بھی چکی دوندہ آپ کو پتا ہے اس کا تو لوگ جو پر شکین مزاج ہیں صرف وہ ہی لے کے جاتے ہیں جو شکین مزاج ہے وہ لے کے جاتے ہیں وہ ہی میں کہہ رہا ہوں زیادہ تا لوگ دوندہ لیتے ہیں دوسرے یا جانور بکرے وغیرہ اس طرح کے چکی والا دوندہ کم ہے فائنل کیا ہوگا اس کا پچانوے فائنل لیکن اس کا سائز بڑا تھا بڑا سائز بھی تھا پچانوے وہ کہہ رہے تو ان سے بھی ریڈ بھی نہیں ہم نے کیا تھا چلیں آگے دیکھتے ہیں یہ بھائی جن کیا اس آب ہے اس کا کیا ریڈ لے رہے ہیں یہ جو کھڑا بھائی ہے والا اس کا ایک دس یہ ایک دس دوندہ چوگہ ہے چوگہ کیا بھائی ریڈ آپ زیادہ کہہ رہے ہیں یار بھائی جن بڑا اتنا بھی نہیں ہے ابھی پیچھے دیکھ کے آیا وہ اس سے بڑا تھا وہ سائز کے بڑے وہ اتنے بڑا وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اسی دار کا فائنل ہو جائے گا ہن جی نہیں نہیں اس سے بیانا اتنا بڑا سائز وہ آپ کو وہ مل دکھا رہا ہوں وہ اسی دار کا دے رہا ہے آپ فائنلز کا کیا لگائیں گے پچاسی دار دوندہ یہ دوندہ کہہ رہے ہیں چوگہ کہہ رہے ہیں دوندہ چوگہ دونوں ہی اچھا اس میں ٹھیک ہو گیا فرینڈ یہ دیکھئے یہ دوندہ چوگہ بھی ہیں یہ فائنل پچاسی دار کہہ رہے ہیں فرینڈ یہ دیکھئے یہ اس کا پچاسی دار کہہ رہے ہیں فائنل ہائٹ میں اچھا ہے ابھی وہ کہہ رہے ہیں اس کو پٹھے وگرہ نہیں کھلائے ہم نے تو اس لئے یہ کمزور سا لگ رہا ہے لیکن خیر ہائٹ وگرہ اس کی ماشاء اللہ اچھی ہے خوبصور جانور ہے کلر بھی بہت پیارا ہے یہ دیکھیں اور ابھی اس نے کھایا بھی ہمیں کچھ نہیں ہے پٹھ وگرہ ابھی صحیح ہے فرینڈ اس کی تو ریڈ تو اس کا مناسب ہے اس لئے آسے گر دیکھا جائے چتر ہزار ابھی بارگننگ اس سے کریں گے تو مزید بھی کام ہو سکتا ہے چلیے آئے آگے چلتے ہیں ماشاء اللہ دیکھیں یہ جانور یہ بہت پیارے خوبصورت بکرے لگ رہے ہیں بہت کافی ہائٹیڈ ہے ماشاء اللہ تو ابھی ریڈ بھی میں ان کے پتہ کرتا ہوں یہ دیکھیں بیٹھے ہوئے بھی کافی ہائٹیڈ بھی ہیں اور ویٹیڈ بھی ہیں اٹھ وگرہ بھی ان کی ماشاء اللہ زبردست ہے کھایا پیا ہے ان ساروں نے اچھے طریقے سے آپ کے سامنے دیکھیں ماشاء اللہ ان کی ہائٹ بہت زبردست لگ رہی ہے بہت پیارا جانور خوبصورت جانور ہیں ڈیفرنٹ کلر کی ہیں براؤن بھی ہے چتری ہے یہ دیکھیں بلیک کلر کا ہے تمام جانور بہت اچھے ہیں ابھی ان کا ریڈ بھی پوچھتے ہیں بھائی سے کہ ان کا ریڈ کیا ہے ہاں جی بھائی جان کیا ریڈ ہے ان کا چار لاکھ سے لے کے تین لاکھ تین اوپروں تھلے آتھلوں پر جا رہے ہیں کیا تینوں تو چاہ رہے گا ہے فرینٹ یہ دیکھیں ابھی فون سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کوئی تین سے چار لاکھ کا ریڈ مانگ رہے ہیں یہ بکرے تو ماشاء اللہ کافی ہیوی ہیں اچھے بھی ہیں لیکن یہ ریڈ جائے ہیں ریڈ بھی کافی ان کا زیادہ ہے لیکن جانور بہت خوبصور رہا تھا فائنل بھائی جن کیا ہو سکتا ہے اس کا ریڈ ہے یہ پانچ لاکھ ہے یہ پانچ لاکھ ہے ماشاء اللہ کیا نام نم رکھا ہے اس کا ہو گیا آپ نے کیا نام رکھا ہے مٹھا جی بھائی فرینٹ یہ دیکھیں یہ مٹھا کھڑا ہو کے دکھا سکتا ہے مٹھا مٹھا کھڑا کر کے دکھاؤ درہ مٹھے کو کھڑا کرو یہ فرینٹ یہ دیکھیں اسے کھڑا کر رہے ہیں مٹھے کو اور ماشاء اللہ ٹکر مانے لگا یہ تو ٹکر مانے آرہا ہے ماشاء اللہ بہت ہی پیارا خوبصور جانور ہے یہ دیکھیں یہ پانچ لاکھ کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ خوبصور جانور ہے پیارا جانور ہے ریڈ بھی بہت زیادہ ماشاء اللہ کافی مانگ رہے ہیں ان کا چار لاکھ سنگل گا سنگل گا لے جناب یہ جو شکین مداز ہیں بڑے جانور بکرا ماشاءاللہ ان کے لیے یہ بہت ہی زبدست ان کے پاس جانور ہیں میں ان کا ڈسکرپشن میں یا انک ویڈیو پر ان کا نمبر بگرہ بھی ڈال دوں گا تو ریٹ انشاءاللہ مناسب اور ہو جائے گا یہ دیکھیں چھتکبر جانور ہیں پیارے بہت زبدست بڑے جانور ہے گا یہ کھڑا تین لکھ ہے بلاک بلاک بلا کے لئے رہے ہیں ماشاءاللہ براو نے بلاک براو نے آرہا براون نے ماشاءاللہ کی نے بیتا ہے فائنل یہ گیا تھے جی بھائی تجھ مگی ہے اچھا دوند what's that ڈھو گا چوگات ڈھو گا ہمارے چھٹ کیتا جب ایتے کاٹنی ہو جائے گا یاد ساد ہے کینہ فائنل ہو جائے گا دو صحیح نہیں رہے گا دو صحیح ہے یار ہے کی خیال ہے یا باقی آدھا صاحب کی باقی بھی اس طرح ہی نے ماشاءاللہ انہوں نے تو سکھوا کے پرنڈے ہی ہو ذرا ہے ہے اس طرح ہی بات جانتا ہے کہنا تھا ٹھیک ہو گیا ہے یہ فائنل بات سے دو لگ جائے گا تھا کی کہنے ڈیو کنے جانور ہیں اپنے پندرہ جانور ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ اچھا جانور ہے تو دو لاکھ کہہ رہے ہیں فائنل ہو جائے گا ٹھیک ہے نا چلو فرینڈ آگے چلتے ہیں فرینڈ یہ دیکھئے یہ ریٹ ہو گیا ہے ان کا اور یہ گھر لے کے جا رہا ہے بچہ کتنے کا لیا ہے آپ نے ماشاءاللہ پیارا جانور 49 ماشاءاللہ بہت پیارا مل گیا ہے کہاں سے ملا ہے بہت بہت پیارا جانور ہے فرینڈ اور 49 کا لیا ہے تو بہت ہی پیارا ماشاءاللہ یہ دیکھے لگ رہا ہے تو یہ سودا ہو گیا اور یہ دیکھے جانور تو ماشاءاللہ کافی آیا ہوا ہے ابھی تمام طرح کے چھوٹا بڑا سائز کا ریٹ بھی ابھی ان کے مناسب منڈی کے لگ رہے ہیں کیونکہ بسکلی ابھی تک کسٹمر اتنا نہیں ہوا رشنی ہوا اس لیے فرینڈ مزید چھترے بکرے بڑے جانور اور اونٹ کا ریٹ جاننے کے لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجئے گا نیکس پنگ لاؤگ میں انشاءاللہ میں آپ کو باقیوں کے ریٹ بھی بتاؤں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ